ہیلو ایوٹیوب چینل آپ سب ہی کا سواگت ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریلوے نیو ریکروٹمنٹ کے بارے میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم ایک گونڈ نیوز اور ایک بیڈ نیوز دیکھنے والے ہیں دیکھو گونڈ نیوز کچھ اس پرکار سے ہے کہ ریلوے کی جو ویکنسیز ہیں وہ آپ کو لگتار آپ دیکھنے کو ملتی رہیں گی کوئی سٹوڈینٹ اگر اس والی ریکروٹمنٹ میں سیلیکٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس سڈنلی ایک دوسرا ریکروٹمنٹ آویلیبل رہے گا لیکن یہاں پر ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ لگاتار تو آئیں گے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ حد تک پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آپ کو ریلوے جاتا ہوا دکھائی دے گا اسی مددر پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اور ہم آپ کو دکھاؤں گا اپ ڈیٹ کیا ہے اور کیا کچھ ابھی ریلوے میں چل رہا ہے یا آگے ہونے والا ہے تو ویڈیو میں ان تک بنے رہنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے فرنس اگر آپ لوگ الپ اگزام کے لیے پرپیشن کر رہے ہیں تو آلیو بورڈ کی طرف سے all india live free mock test available کرائے گئے ہیں جس کا lab آپ لوگ every wednes day to thursday لے سکتے ہیں ہندی اور انگلیش multiple language میں یہ test available ہے exact exam experience آپ کو دیکھنے کو ملے گا all india کے student یہاں پر test لگاتے ہیں تو آپ کو all india کی ranking پتہ لگ جائے گی کہ آپ لوگ کہاں پر stand کرتے ہیں AI powered performance analysis بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے description میں دیئے گئے link پر جیسے آپ لوگ click کریں گے آپ یہاں پر آ جائیں گے یہ interface آپ کے سامنے آئے گا simply آپ کو اپنا email id, mobile number اور ایک password یہاں پر ڈال کے start mock test پر click کر دینا ہے اس کے بعد website پر اوپر ہی آپ کو یہ والا interface دیکھنے کو ملے گا RRB ALP CBT1 live test join پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد take test پر آپ کو click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر take test پر click کریں گے دیکھو بالکل exam والا interface کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں پر جو ہے آپ لوگ اپنے test کو لگا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس test کے لیے آپ کو کچھ بھی pay نہیں کرنا یہ پوری طرح سے free of coast ہے تو link میں نے description میں دے دیا ہے CBT1 کی تیاری کے لیے آپ لوگ اس test کا لاب ضرور لیں تو دیکھیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے حال فلال میں ALP کا recruitment آیا ہوا ہے technician کی vacancies بھی آ چکی ہیں لگ بگ اور اس کے بعد اگر یہاں پہ new recruitment کے بارے میں دیکھا جائے تو بڑی سنکھیہ میں ابھی بھی railway میں vacancy کھالی ہے newspaper کا article میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں کافی ساری کام کی جیجے بتائی گئی ہیں ساتھی railway کا privatization بھی ہو رہا ہے لگاتار حالانکہ اس بات سے جو ہے railway منتری یا پھر railway منترا لے سیرے سے نکارتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سچا یہی ہے کہ railway کہیں نہ کہیں private sector کی طرف جا رہا ہے تو چلی اس article کو میں نے یہاں پر section میں divide کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجئے بولا گیا ہے کہ بھارتی railway میں ایک لاکھ سے زیادہ locopilot ہیں چونکہ سال 2030 تک بھارتی railway اپنا عاملچول پریورتن کرنے جا رہی ہے اس لئے اگلے سات آٹھ سالوں تک ہر سال اوسطن ساڑے پانچ سے چھ ہزار assistant locopilot کی بھرتی ہونی تیہ ہے تو یہ والی آپ good news کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ کی 596 پدوں پر ALP کی بھرتی آئی ہے یہ آپ کو regular دیکھنے کو ملے گا per year اب کوئی ایک student ہے وہ اس بار minor mark سے اگر selection سے چوک جاتا ہے تو اس کے پاس suddenly ایک دوسرا option ہے کہ دوبارہ وہ اگلے recruitment میں apply کر سکتا ہے یہاں پر آپ کی study بھی break نہیں ہوتی ہے ایسا لمبا سمیں بیچ میں نہیں لیا جائے گا کہ بہت دنوں تک آپ کو wait کرنا پڑے تو کہیں نہ کہیں یہ والی good news ضرور ہے آپ کے لئے لیکن اس کے علاوہ ایک bad news بھی ہے جو اسی ویڈیو کے انت تک آپ کو پتہ لگ جائے گی آگے بولا گیا ہے کہ سال 5696 assistant local pilot کی بھرتی کے لئے آویدن کے آخری تاریخ 19 فروری 2024 نکل چوئی ہے لیکن جلدی اگلی بھرتی کی پرکریہ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور یہ ہے کئی سالوں تک نیرنتر جاری رہے گا اس لئے اگر آپ اس میڈیم رینج کے شاندار سرکشت اور سمبانی جاؤب کے چکے ہیں تو اس کے بارے میں گمبیرتہ سے سوچنا پڑنا اور تیاری کرنا شروع کر دیں کافی کم ہے لوکو پائلٹ دیکھو لوکو پائلٹ کی ویکنسی لگاتار آئے گی یہ بات لگ بک کنفارم ہے کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ قریب قریب ہر سمیئی ڈیوٹی میں موجود رہنے والے پینسٹ ہزار لوکو پائلٹ میں سے دس ہزار سے زیادہ کو ہر سبتہ دو سے تین دن اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کم سے کم تیس سے پینتیس ہزار لوکو پائلٹ ریلوے کو تورنت اور چاہیے حالانکہ ریلوے اگر چاہتا تو یہ تیس پینتیس ہزار ایک ساتھ نکال سکتا تھا اور آگے پھر اس کو ایئر وائز کر سکتا تھا لیکن یہاں پر ریلوے نے چھاتر کی یہ بات نہیں مانی اور ہر سال ویکنسیز نکلیں گی لیکن اس کے باوجود بھی جان لیجئے کہ ایل پی کی بہت بھاری کمی ریلوے میں ہے ٹھیک ہے تو یہی باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں اب تھوڑا سامیہ پر آگے بڑھتے ہیں اس نیوز میں آگے سیلری وغیرہ کے بارے میں اس میں بتایا گیا لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ میں صرف آپ کو دکھانا چاہوں گا اور یہاں سے آپ دیکھئے بڑی سنکھیہ میں ضرورت آنے والے سالوں میں بھارتی ریلوے کے ایک بڑے حصے کا پرائیوٹائزیشن ہوگا یہ یہاں پر ایمپورٹنٹ ہے یہ شبد آپ دیکھ لیجئے اور یہ ہوگا لکھا ہوا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں بہت ساری پوسٹ کو پرائیوٹ سیکٹر میں کیا جا رہا ہے ٹھیکے پہ کیا جا رہا ہے لگتار پوسٹ کو سرنڈر کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پرائیوٹائزیشن کی درف تو ریلوے جا رہا ہے چاہے ریل منتری اس کے لئے کتنا بھی منع کریں اس سمیتھ ٹریڈ سینئر لوکو پائلٹ اور اسسٹنٹ لوکو پائلٹ کی پرائیوٹ چھتر کو بڑی سنکھیہ میں ضرورت پیدا ہوگی یعنی کی اس آرٹیکل کے نسار اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ایل پی بھی فیوچر میں پرائیوٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس لئے یہ ایک ایسا چھتر ہے جس میں بے روجگار رہنے کی اشنکائے نہیں ہے یہی نہیں بھارتی ریلوے اچھ درجے کا سنسطان ہے جس میں انوبہ حاصل کرنے والے ویبین ٹیکنیشنز کی پوری دنیا میں بڑی مانگ رہتی ہے آنے والے سالوں میں بھارت ہی نہیں دکشن ایشیا سہی دنیا کے کئی حصوں میں ریل کرانتی کی پوری بھومکائے بن رہی ہے کیونکہ ریلوے یاتیات ابھی بھی سب سے سرکشد اور سستہ ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ریلوے کو جو پرائیوٹ کیا جائے گا اس سے آپ کو ویدیش میں بھی جوب کرنے کے افسر ملیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ریلوے کے پرائیوٹ ہونے سے ایل پی ٹیکنیشن کی طرح جا رہا ہے باگے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں